بشن وزنے چوہی کا آیت میک نہ دو بشن وزنے چوہی کا آیت میک نہ دو وزنے چوہی کا آیت میک نہ دو نحمد روح ونسلی ونسلیم على سیدنا ومولانا محمد رسولِ النبیِ الْأَمِينِ الْمَكِينِ الْحَنِينِ الْكَرِيمِ الْرَوْبِ الْرَحِيمِ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یہی سال جو اللہ رب العزت کا اذن ہوا اور اس کی توفیق سے درو سے مسنوی کا فیصلہ کیا کہ جب درو سے مسنوی کا فیصلہ کیا تو اس کے پیچھے چاند محرکات ان میں سے تین محرکات نمائیان ہیں ایک تو یہ آج سے آپ سمجھیں کوئی ستر یا اسی نوے سال یا سو سال قبل کا نظمانہ تھا اس وقت تک پچھلی چند صدیوں میں کئی صدیوں میں جو طالبینِ عشق و معرفت ہوتے تھے عشقِ الٰہی اور معرفتِ الٰہیہ کے طالب پیاسے ان کے لیے مسنوی کے درست دنیا کے کئی ممالک میں مختلف شہروں میں بڑے بڑے اولیاء صوفیاء کے حلقات میں ہوتے تھے مسنوی مولانا روم کا درست دیا جاتا تھا اور اس سے بہتر عشقِ الٰہی اور معرفتِ الٰہی کے جام ہر بھر کے پلانے کا کوئی اور مضمون نہ تھا حتیٰ کہ پرانے وقتوں میں علماء اور مشایخ اپنے خطابات کو بھی مسنوی مولانا روم سے مزین کرتے ہیں خطبہ کے بعد مسنوی کی اشار پڑتے ہیں اور اس سے لوگوں کی تحذیبِ اخلاق تذکیہِ نفس تصفیہِ قلب و باطن اور ان کے اندر معرفتِ الٰہی کا نور پیدا کرنے اور ان کی روحوں کو اللہ کی قربت کی یاد دلانے اور ان کے اندر عشقِ الٰہی کی آگ لگانے کے لیے مسنوی مولانا روم کو ایک موسر ترین ذریعہ سمجھا جاتا تھا یہ گلستان شیخ سعادی کی اور اس طرح بعض اور مشایخ کی کتب وہ دنیا میں قبولیت کے اعتبار سے سب مسنوی مولانا روم کے بعد آتے ہیں دیکھ تو یہ تھا کہ یہ ایک پڑھ پرانا سبق تھا اور آخری دور جو گزرا ہے اس میں جو مسنوی کا درست دینے والے مشایخ تھے ان میں حضرت بیر سید محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ان سے اسی زمانے میں یا اس سے قبل مسنوی کا درست مکہ معظمہ میں ہوتا تھا اور حضرت حاجیم داد اللہ محاجر مکی رحمت اللہ علیہ درست مسنوی دیتے اور پاک کو ہند سے مشایخ اور علماء ان کے درست مسنوی کے حلقہ کے لیے مکہ معظمہ جاتے ہیں اور جب ہندوستان میں تھے تو لاموالا یہاں نہیں ہوتا تھا حضرت خاجہ فخر الدین فخر جہان دہلوی رحمت اللہ علیہ یہ حضرت شاہ بری اللہ محدث دہلوی کے ہم اثر ہیں ان کا مستقل حلقہ درست مسنوی ہوتا تھا اور پھر حضرت شاہ سلیمان تونسوی اور کتنے مشایخ کا پھر ذکر کریں اور کتنے شہروں کا ذکر کریں اس وقت تو انڈیا تھا ہندوستان کا جہاں حلقات تھے درست مسنوی کے یعنی یہ زبان تھی تذکیہ نفس تصفیہ قلب و باطن اور تہذیب اخلاق کو سمجھانے اور سکھانے کی تربیت کی ایک یہ محرک تھا دوسرا محرک میرا ایک ذاتی تھا وہ میں آپ سے بتا دوں میرے والدِ گرامی حضرتِ فریدِ ملت ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمت اللہ تعالیٰ وہ ساری عمر مسنوی مولانا روم ان کی زندگی کی ساتھی تھی اور زندگی کے آخری چند سالوں میں انہوں نے رات کا مطالعہ کتب آخری چند سالوں میں رات کے وقت کا مطالعہ کتب چھوڑ دیا تھا رات کو عشاء کے بعد سونے سے قبل دیر تک صرف مسنوی مولانا روم پڑھتے تھے اور آہستہ آہستہ لہمِ ترنم کے ساتھ پڑھتے تھے۔ مسنوی ان کے سرانے پڑھی ہوتی تھی اور سمجھیں وہ حافظ تھے مسنوی کے ایسے نہیں اول تاخر مکمل حافظ نہیں میں کہہ رہا ہوں سمجھیں گویا حافظ تھے اور پرانے زمانے کے بہت سے مشائخ اور اقابر علماء وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ اکثر مقامات مسنوی کے گویا حافظ ہوا کرتے تھے میں پھر وہ مسنوی پڑھتے اور گریہ و زاری کرتے اور ان کی پھر آہ و بکا سے آواز نہیں کرتی اور وہ روتے تھے تو میں نے بچپن میں اور لڑکپن میں یہ زمانہ دیکھا ہے پھر جو کہ ان کا فیض ہے انہوں نے پڑھایا انہوں نے پرورش کی انہوں نے ترلیت کی انہوں نے میرے اندر اس علمی روحانی ذوق کو ڈالا اور اس ذوق کی پرورش کی پالا پوسا مگر جب ہمارا وقت آیا تو وہ گلشن دیکھ نہ سکے انہوں نے گلشن لگایا مگر دیکھ نہ سکے ایک میرے دل میں تھا کہ میں دروس مسنوی کے ذریعے ان کی روح کو خوش کروں جن کا فیض اور عسان ہے آپ پر ان کی روح کو خوش کروں اور وہ ہر سال مولانا روم سے ملاقات کے لیے کونیا جاتے نہیں بغداد شریک بھی جاتے دمشق بھی جاتے مصر بھی جاتے بیعت المقدس بھی جاتے مگر کونیا استمبول تو کونیا مولانا روم کے ہاں جاتے اور یہ مشایخ کا وطیرہ تھا کافلوں کی شکل میں ہندوستان سے سفر کر کے کونیا مولانا روم کے ہاں جاتے تھے اور وہاں معافل سما ہوتی تھی ہندوستان سے جایا کرتے تھے بغداد شریف جاتے اور وہاں سے کونیا جاتے دو جگہیں مقرر تھی کہ ان کا ناغہ نہیں ہوتا اور علاوہ اس کے باقی مقامات تو تھے زیارت نہ ہیں تھی تیسری جو اس کی علت ہے یا سبب ہے اور محرک ہے وہ ان سب سے خاص ہے وہ یہ کہ میں پورا سال اس بولی کے بولنے کے لیے ترستہ رہتا ہوں اور سال بھر مجھے یہ بولی سننے والا کوئی نہیں ملتا ایسی بولی بولنے کے لیے ایک ماحول چاہیے ایک ایسا ماحول جس میں دل و دماغ قلب و روح یعنی تن بھی اور من بھی یکسو ہو جائیں یکسو اور ہر شئے دائیں بائیں کے خیال سے اور اس کے شغل سے بے نیاز اور منقطع ہو جائیں اور ان کی سماعتیں دیکھنا ان کا سننا ان کا سوچنا ان کا چہنا ان کا فکر ان کی طلب ان کی خواہش ہر شئے یکجہ ہو کر ایک سمت ہو جائے اور وہ طلبگار ہوں اپنی روحانی تربیت کے لیے عشق کا ترانہ سننے کی ہاتھ اس کے لیے ایک ماحول چاہیے ایک بستی چاہیے ایک محفل چاہیے جہاں ترانہِ عشق گوجے یہ بولی اس کا سوداگر ہر کوئی نہیں ہوتا ہر جگہ نہیں ملتا میں سال بر ترستہ رہتا ہوں کہ یہ بستی کب آباد ہوگی ماہِ رمضان المبارک کب آئے گا اس کے آخری دس دن کب آئیں گے جب میں آپ سے کچھ راز کی باتیں کروں گا آپ سے میں کچھ اپنے من کی باتیں کروں گا وہ من کی باتیں جو سال کے گیارہ مہینوں میں جو سامعین ہوتے ہیں دنیا والے ان سے بندہ نہیں کر سکتا وہ خریدار نہیں ہیں سودے کے ان کی سمجھ میں ہی یہ سودا آنے والا نہیں وہ طلبگار ہی نہیں ہیں تو سال بھر انتظار میں رہتا ہوں یہ بستی آباد ہو اور اس میں لوگ عاشق بننے کے لیے آئیں